اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت زیادہ سی فوڈ کرواتے ہیں اور سی فوڈ کھانا چاہیے ہفتے میں ایک یا دو دن آپ باندھے اس ریلی گوڈ آپ کے بچوں کے لیے بھی مچھلی اور جھنگا بہت اچھا ہوتا ہے اسپیشلی فش تو ضرور بنایا کریں ہفتے میں اور اب تو سیزن بھی سٹارٹ ہو جکا ہے تو آپ ضرور بنایئے اچھا جی ہم بنا رہے ہیں گارڈک لیمن شریم اور ہم بنا رہے ہیں چیزی مشروب برگر یہ برگر بہت ہی ڈیفرنٹ برگر ہے بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ پہلے ہم چکن بریس کو سٹف کریں گے سٹف کرنے کے بعد ہم اس کو وہ کریں گے بیڈ کرمز میں اور اس میں کوٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے پھر ہم اس کے لیے بنایں گے وائٹ ساوز وائٹ ساوز میں اس کو ہم تھوڑا سا کوٹ کریں گے آپ دیکھئے گا بہت مزی کے بہت دفرنٹ لگے گا کو انشاءاللہ یہ برگر ٹھیک ہے اور یہ بنے گا اور ہم بنا رہے ہیں جال فریزی پاسٹا ٹھیک ہے جال فریزی پاسٹا بنا رہے ہیں جس میں آپ مانسلوہ کی اگر آپ کی پاس کوئی بھی چیزیں آپ یوز کر لوگا نہیں ہے تو پھر آپ آرڈنری چکن ساسیجز چکن تکا چانکز یوز اینیتھنگ آپ کی پاسٹا ٹھیک ہے تو ہم یہ کریں گے تو کیا خیالیں چڑھتے ہمیں کانٹر کی طرف پہلے بیکوز مجھے میں وہی کروں گی جال فریزی پاسٹا کر لیتنے بیکوز دو منٹ میں بن جائے گا ٹھیک ہے دو منٹ میں بنے گا یہ بھی اور ہمارا شرمز بھی جو اصل جو آج کی جان والی ریسپی ہے وہ بہت زبدی سے برگرز ہمارے اچھا جال فریزی لیئر پاسٹا کے لیے مجھے پاسٹا چاہیے بوائل اور جب ہمارے شرمز پر اٹیلیا کا پاسٹا موجود ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی اور پاسٹا لوں اور اس کو بوائل کروں تو میں اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہم اپنے پانی ہم نے گرم کرنے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں اٹیلیا کا پاسٹا کوئی سا بھی لے لیں اٹیلیا کا لیجیے بس کوئی سا بھی لے لیں شیپ کوئی اسشو نہیں ہے سپائرل والا لے رہی ہوں میں آدھا پیکٹ لیتے ہیں بس اٹیلیا کا پانی سالی وائل 2 تبالسپون اچھا نمک 1 تیسپون اور بہکرین اٹیلیا کا پاسٹا ہاف پیکٹ اور فوراں سے جج سے ہی اندر ڈالیں اس کو آپ سٹیئر کر لو تاکہ پتے کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ہلایا نہیں تو آپ اس میں جا کے جھوڑ جاتا ہے بے شک تیل ہو کچھ بھی ہو وہ جوڑنے لگتا ہے چھ پکنے لگتا ہے اوکے جب تک یہ بائی ہو رہا ہے کالا سے میرے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام شیرن آپ کے ساتھ اللہ کا بہت شکر آپ تاو دیتا ہلو شیرن آپ کیا نام ہو آپ دو تین سوال کرنے پہ کریں چار کریں کرو بجھے آپ نے کچھ گوش کی بریانی بنائی تھی ہم تو کچھ گوش کی بریانی کیا کہتے ہیں پک جائے گی اگر ہم دم پہ رکھیں گے تو میری جان اس میں کچھ پپیتہ ڈالو یا کچھری کا پاؤڈر ڈالو میرینید کرو تین چار گھنٹے گوش کو کیوں نہیں گلے گیا میں نے تا آپ کے سامنے بنائی ہے مطلب مسالہ پک جائے گا یعنی درائے ہو جائے گا پانی پانی تو نہیں جائے گا میرے شوہر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ رہ جائے گی ہندرڈ ہندرڈ نہیں انشاءاللہ تھاؤزن پسینٹ پک جائے گی ٹھیک ہے آپ میرینید کرو آپ اس کو تین چار گھنٹے میرینید کرو پھر آپ پتیلی میں ڈالو اس کو جس طرح سے میں نے بتایا تھا چاول آدھے گلانا چاول پورے نہیں گلانا تیسری بات یہ ایک توے پہ رکھو پہلے شروع کے دس منٹ فل آنچ پہ اس کے بعد آنچ ہلکی کر دو توے کی اور ایک گھنٹہ پکنے دو جی بڑی مہربانی ٹھیک ہے اور شرین آپ پہ آپ کے بہت ہلو جی جی جان بولو آپ کے بہت تاریخ بنی تھی کیونکہ مجھے شادی سے پہلے کھانا نہیں آتا تھا آپ کے شروع کو دے دیکھ کے شنگھانا مکانا کیا ہے چلو الحمدللہ اتنی ایکسٹائیمنٹ ہو رہی ہے آپ سے بات ہو رہی ہے اور آپ کے ملے کا اتنا شروع ہے کبھی تو موقع ملی جائے کان رہتی آپ میں کراچی میں تو نہیں رہتی بھاولپور میں رہتی مغرب میمی کے گھر آئیگی ہوں کراچی آئیگی ہے جی اچھا تو آپ آجائیے مجھ سے ملے آکے میں ادھر ہوں ہم ٹی وی پہ آئی آئی چندگر روڈ پہ آنا چاہیں آپ بالکل چاہ میں پانچ بجے آجائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا آج کا سوال آج کا سوال یہ ہے پاسٹا کی کوئی بھی تین سے چار شیپس بتا دیجے آویل شیپ آویل ہے آویل ہے آلو ہے اور شیلس ہے میری گود اور مجھے ون کرنا ہے ون کرنا ہے تو پھر بتائیے نا ایک اور بتا دیں اور گونسی بتاؤں آلو ہے چلس اور آویل آج آپ یاد ہی میں آرہی ہیں آج آپ کو یہ ملے گا ہینڈی میٹ ونسر چلیں ٹھیک ہے آپ کو نام ڈال دیا گیا آپ دیکھتے ہیں آج کون لکھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تھانکیو بیٹا بہت شکریہ کال کرنے کا خوش رہی ہے اچھا جی اس کو میں بوائل کر رہی ہوں اس کو ہم بوائل کریں گے تقریبا آپ سمجھ لیں اچھا ایک اور بات بتا دیں پلیز زیادہ اوور مت کیا کریں پاسٹا خیر ابھی تو نہیں ہوا ہے لیکن آپ بلکل اوور نہیں کیا کرو آٹھ سے دس منٹ بس ونہ وہ اگدم ٹوٹنے لگتا ہے اگدم سوگی ہونے لگتا ہے نارم ہونے لگتا ہے وہ بات نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک کہ یہ پکڑا ہے اور مزید پانچ منٹ ہم کیوں نہ ایک چھوٹی سی بریک لے کے آ جائیں ٹھیک ہے تو دیکھتے رہیے ایبنی میں چھرین اون لی آن مسالہ ٹی وی ہم نے پاسٹا چھان دیے جو ہم نے ایٹالیا کا لے کے بوائل کیا تھا ہاتھ کا سوال بھی پاسٹا سے ہی ریلیٹڈ ہے آپ کو بتانا ہے کوئی بھی تین چار شیپس بتا دیں پاسٹا کے اوکے جال فریزی پاسٹا ہمارا ہل بھی کوکنگ آئیڈ which is friendly to your heart also packed and produced in spain بہترین بہترین 30% less بہترین 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 کتابا جنگر گارلک رشت چاہی گا اس میں 1 تبل سپون گارلک جنگر اس کے بعد آپ اس میں چکن ڈال دیجئے ایک مرگی کا سینہ چاپت جولین یا چاپت جیسا بھی اور اگر منسلوہ کا تکہ بوٹی ہے تو وہ ڈال دیجئے بیسٹ ہوگا ہم نے اس کو فرائی کیا فرائی کرنے کے بار اس میں ہم گوین چیلیز ڈالیں گے لمبائی میں کتیوی تین چار السلام علیکم آپ دا السلام علیکم آپ پا والیکم السلام بیٹا کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک تھا جی بولیے جی بہت شو بہت اچھا ہے بہت اچھی لگ رہی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت شکریہ سوال کا جواب دے دیجئے پاسٹا کی کوئی بھی تین چار قسمیں پاسٹی شیپ پاسٹا پاسٹی شیپ پاسٹا اور سپیٹی شیپ پاسٹا اور سپیرل شیپ پاسٹا اور ہیلیکل شیپ اوکے جی بہت شکریہ اچھا دیکھیں ادرا کلیسن ڈالا تھوڑا سا سٹے فرائے کیا ایک ملکی کا سینہ چھوٹی کیوبز میں کٹ کے ڈال دیا ہری مرچے ڈال دی ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالنے جاری ہوں سیزننگز اور سوسز سیزننگز میں جاری ہے کٹی وی کالی مرچے ون ٹی سپون سرکہ ٹھیک ہے سرکہ چلا گیا دو ٹیبل سپون لیمن جوز دو ٹیبل سپون سوری کی سویٹ چلی سوس ون ٹیبل سپون یہ ساری سوسز تھائلینڈ کی بنیوی ہیں حلال پروڈکٹ ہے آپ بلکل پریشانی ہوئی ہے اور اس کو استعمال کیجئے اگر آپ اصلی ریسٹورانٹ کا ذائقہ اپنے گھر میں جاپ دیں ٹھیک ہے یہ چلا گیا سویٹ چلی سوس اس کے بعد ہم اس میں جاریں گے چلی گارڑک سوس ریڈ چلی گارڑک سوس دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا اور اس میں ہم دالیں گے تین ٹیبل سپون سوری کی لائٹ والی پریمیم والی سویا سوس نمک ایک چائی کا چمچ مسترد پاودر ہافٹی سپون اور کٹیوی لال مرچیں ون ٹیز سب کچھ چلا گیا میں بلکل آپ کو ریپیٹ کروں گی اب اس میں میں ساری ویجیٹیبلز ڈال رہی ہوں سبزیوں میں جائے گا ایک شملہ مرچ چکور ایک پیاز چکور ایک تماتر بینج نکال کی چکور اور ایک کپ بنگو بی چکور بنگو بی شملہ پیاز اور تماتر بس اچھی طرح اس کو مکس کیجئے اور اس میں شامل کر دیجئے پاسٹا یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کو جیسا بھی سوہی کی سوہی کی سوچز کے ساتھ آپ اس کو بنائیں اچھے اس میں آپ آپ سوچز ڈالنا چاہیں سوچز ڈال دو سمک چکن ڈال دو چکن تکا چانک ڈال دو ٹوٹل آپ کی مرضی ہے ٹیک ہے زیادہ نہیں کپ کرنا ہے آپ کو پتہ ہے سبزیوں کو میں چاہتی ہوں کھرسپی اور فرنچی رہے کالر ویسے ہی پیارا پیارا خوبصورت سر ہے چکن گل چکی ہے ہماری سبزی بھی بس حاف دن ہو چکی ہے ٹھیک ہے آجائیے ریکیپ پہ اس میں تھوڑا سا دالیں گے ہری پیاس کے پتے اوپر سے ریکیپ ریکیپ کے لیے میں نے لیا ایک ملکی کا سینہ چھوٹی کیوبز میں کٹ لیا اور اگر نہیں تو آدھا پیکٹ آپ چکن ٹکا بوٹی مانسلوہ کا چھوٹی چھوٹی کیوبز کٹ لی وہ بھی کر سکتے ہو کٹر کپ ایٹیلیا کا پامیس سالی بوئی لیا اس میں ایک کھانے کا چھوٹ کرشت کالک ایک کھانے کا چھوٹ جولین لبائی میکا ٹیوی ادرک ٹالی دونوں کو سٹیر فرائی کیا ہلکا سا اس میں ہم نے چکن ڈال دی چکن ڈال کے اتنی دیر فرائی کیا کہ چکن پنگ سے وائٹ ہو گئی پھر میں نے اس میں سیزننگز ڈالنا شروع کی سیزننگز میں میں اس میں ڈالا کٹی بھی لال مچھے ایک چائے کا چمچ کٹی بھی کالی مچھے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے ساسز سوری کی ہم نے ڈالی اپنی چلی گارڈک ساس ریڈ والی 2 ٹیبل سپون مسترد پاورڈر ڈالا 1 ٹی سپون سویٹ چلی ساس 1 ٹیبل سپون سویا ساس لائٹ والی پریمیم والی 3 ٹیبل سپون یہ سب کچھ ڈالا لیمن جوز 2 ٹیبل سپون وینیگر 2 ٹیبل سپون یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں سبزیاں ساری شامل کر دی ایک شملہ ایک پیاز ایک تماتر بینج نکال کے چکور اور ایک کپ بند کو بھی یہ ساری چیزیں ڈال دی ہری مچھے لمبائی میں کٹی بھی چار پانچ میں نے شروع میں چکن کے ساتھ یا ادرک لسن جو فرائے کر رہے تھے اس وقت ڈال دی ٹھیک ہے آخر میں اتارنے سے پہلے آپ اس میں شامل کریں گے ہری پیاز تھوڑی سی ابھی اور تھوڑی سی ڈش میں بس آپ کا یہ بہترین سا جال فریزی پاسٹا ریڈی ہے بچوں کو اتنا اچھا لگے گا اب آپ اس میں ٹیسٹ اپنا ایڈیسٹ کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں اور چلی ساس کا مزہ یا اور آپ تھوڑا سا اس میں سویٹ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ بالکل سوری کی سوسز اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے ایڈیسٹ چاہتے ہیں آپ کو یہ ریسپی سہی سے سمجھ آگئی ہوگی اب میں آ رہی ہوں اچھا بریک آ چکی ہے چلی ٹھیک ہے بریک سے باپس آتے ہیں اور سٹارٹ کریں گے ہم اپنے برگرز سٹے ویڈی جی جناب جی جناب بیک پلیز آج ہی رات کے لیے یہ سب چیز آپ کے گھر میں موجود ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ چھے پاسٹرہ کا ہو آپ کے پاس آپ یہ پاسٹرہ جال فریزے ابھی دوائی کیجئے ابھی ٹھیک ہے you will love it اچھا جی سوری کی ساوچز بھی آپ لوگ نے بہت ساری جما کری لیے تو چک لیجے گا اگر آپ کو تھوڑی کم دکری ہوں گی آپ اور ڈال سکتے میں نے ڈالی ہے میں نے بریک میں دو تیبل سپون چلی سویت والی اور ڈالی تھی اور چلی گالک بھی دو تیبل سپون ڈالی تھی مجھے تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ جو پاسٹا ہے اس میں سہی طرح سے ساوچز نہیں لگی ہے تو میں نے یہ تھوڑا سا ایکسٹرہ ڈال کے اچھوڑا تاوس کی اور آپ کے سامنے لگی ٹھیک ہے اوکے اب ہم آ رہے ہیں اپنی چیزی مشروم برگر چیزی مشروم برگر کے لیے آپ کو دو کسن کی چیز چاہیے مزرائلہ چیز چار ٹیبل سپون چیدر چیز چار ٹیبل سپون یا آدھا آدھا کپ ٹھیک ہے اس میں میں شامل کروں گی ہیلپینو پیپر چاپٹ باٹل والی جو مرچے آتی ہیں ہیلپینو وہ ون ٹیبل سپون آپ دال دیجے چار اس کے ایٹالیا کے مشروم چاپٹ ٹھیک ہے یہ دال دیا مشروم ڈال دیا ہیلپینو دونوں چیز ڈال دی اب میں اس میں دالوں گی نیافر ڈال دی ہیلپ ہافٹیسپون سوال ہافٹیسپون ڈمک کتے немیں چیز میں اور بلک پپر مزرائی یہ تو ہماری ہو گئی برگر کی فیلیں اس کو چکن کے چار فیلے ہیں میرے پاس جس کو آپ کو میرینیٹ کرنا ہے چار برگر بنانے کے لیے سالٹ این بلیک پیپر ہاپ آف دی سکن السلام علیکم فحمیدہ اللہ کا بہت شکر مبارک ہو آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو میری جان بہت شکریہ آپ کیا شو بہت اچھا ہے آپ اچھے سیرے سکھاتی ہیں بڑے دھیان سے میں سیکھتی ہوں آپ کہتے ہیں پریشن بالکل مت ہوئی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی جیسے جان میں جان آ جاتی ہے جب آپ ہمیں جان بولتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے جیسے آپ ہماری ماں ہیں تینکیو بیٹا بہت بہت شکریہ خوش رہی ہے اور آپ کے سوال کا جواب دوں گی جی دیجئے شیل ایل بو میکورنیا لزانیا اس پاتی ٹھیک ہے اور آپ اس پاتی ٹھیک ہے نوٹ کر لیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے آپ کی ٹیم کو بھی خوش رکھے تینکیو آپ بھی خوش رہو تینکیو آپ اوکے بیٹا اللہ کے حوالے اچھا یہ دیکھیں جیسا ابھی لاس ٹائم میں نے کچھ بنایا تھا تو آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں پاکٹ دیکھا آپ نے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ یہ فلنگ بھر دی جائے آپ سوچو یہ برگر میں جب فرائے ہوکے جائیں گے اور آپ کھاؤ گے اس کو اور بائٹ لوگے اور جب چیز اوزاوٹ ہوگی واو ٹھیک ہے دو دفع ہم اس کو انڈے اور بیڈ کرمز میں کر دیں گے نا تو انشاءاللہ وہ سیل ہو جائے گا دیکھا اندر بیچ میں چلا گیا دیکھا کنجوسی نہیں کرنا ہے چند اچھے طریقے سے رہا دیا ہے تاکہ جب آپ اس کو بائٹ لیں تو آپ کے موں میں چیز آئے ہیلاپینوں کا مزا آئے مشرومز آئیں یہ میرے سے تھوڑا سا پھٹ گیا ہے توڑی جائے گی اس میں زیادہ نہیں جائے گی وانا کیا ہوگا وہ باہر نکل آئے گا اچھا یہ جو تھوڑی سی بچ گئی ہے جب میں وائٹ ساوس بناوں گی نا اس میں ڈال دوں گی چیز تو چیزی ساوس ہو جائے گی مشرومز اور ہیلاپینوں کے فلیور کے ساتھ اچھا اب آپ دیکھو میں کیا کرنے جا رہا ملتان یا ملتان یا توڑی سر اور شیر ملتان یا توڑی سیاہ ناکس اraid ؟ ملتان ہم یہ اٹھائیں گے اور پہلے اس کو میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے یہ جہاں پہ ہم نے اندر ڈالا ہے یہ ریکھیں ٹھیک ہے اس کو آپ دبا لوں اور کوٹ کر لو میدے میں اسی طرح میں انڈے میں بھی کوٹ کروں گی اس کو اور بریڈ کرمز میں لکھا صحی اللہ علیہ وسلم صحی اللہ علیہ وسلم صحی اللہ علیہ وسلم میں ڈالیں گے پھر بریڈ کرمز میں کریں گے پھر واپس سے میدے میں کریں گے انڈے میں کریں گے اور بیڈ کرمز میں کریں گے دو دو دفع ہر چیز میں کرنا ہے اور جہاں آپ نے ڈالی ہے یہ دیکھیں ملے ایک منٹ دے دیتے ہیں صرف ایک منٹ میں ایک دکھا دیتی ہوں تاکہ میں بریک میں پھر کمپلیٹ کر دیتے ہیں دو انڈے انڈے کو آپ کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے چلیں اب آپ دیکھیں یہ بریٹ کرمز ہے آپ نے اٹھایا انڈے میں دکھا ٹھیک ہے اور پھر بریٹ کرمز میں بہت اچھی طرح ایک میں آپ کے سامنے اسی لیے کر رہی ہوں کہ بریک آ چکی ہے سمجھ آ گیا پھر اٹھایا ڈرائی فلاہر پھر انڈا پھر بریٹ کرمز اور جائے گا فرائی پین میں ڈیپ فرائی ملتے ہیں بریٹ کے بعد موسیقی 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 کول سا سالد آپ لوگوں کو دھروں دفع سے کھا چکی ہوں تو میں بنا کے لیے آئی تھی جس کے ساتھ جو سرف کرنا ہے آپ کو بھنگو بھی ہے ایک سے ڈر کپ اس میں دو ٹیبل سپون کدو کش کیوی گاجر ڈال دیں دو سے تین ٹیبل سپون میونیز ڈالی تھی ون ٹیبل سپون کریم ڈالا ون ٹیبل سپون شگر اور سالٹ اور پیپر یہ دیکھیں اوکے میں نے چولہ بند کیا ہے اس لئے بہت گرم تھا ہلکی آنچ پر فرائے کرنا ہے اچھا اس کو تیز پر نہیں کریے گا چکن کے فلے تھوڑے موٹے ہیں اندر سے کچھ رہ جائیں گے اوپر گولڈن کلر آ جائے گا خیال رکھیے گا اچھا اب اب میں اس کی سوس پرانے جا رہی ہوں سوس کے لئے مجھے میونیز چاہیے سامبل علی چاہیے سویٹ چلی سوس اب دیکھو میں بنا رہی ہوں وانا لکھتے جاؤ اسلام علیکم حمیرہ والیکم اسلام مام کیسی ہیں آپ اللہ کا بہت شکر کہاں ہیں آپ اسنے دنوں سے غائب بلکل بہت آپ کو مس کیا میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن بس تھوڑا سا بیزی تھی اپنے بیٹے کی سٹڈیس کی وجہ سے اچھا تو ماشاءاللہ کے ایف ایسی انتہ کمپلیٹ ہو گیا اب میڈیکل میں ایڈمیشنز کے لئے اپلائے کرنا ہے آپ بس دعا کیجئے گا کیونکہ میری ماما تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ہی ماما سمجھتی ہوں تو پلیز اسے نانو کا جو ہے وہ پیار اور دعایں ضرور دیجے گا انشاءاللہ بیٹا انشاءاللہ بلکل اور آپ کا شو بہت پیارا اسپیشلی مجھے فرائیڈے کا شو اس لئے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ اس دن وائٹ ویئر کرتی ہیں نا دریس و مجھے بہت اچھی لگتی ہیں بہت شکریہ بہت اچھی آپ کی ریسپی بہت شروع سے آپ کا شو دیکھ رہی تھی آج بہت دین و بار دیکھا لیکن میں کوشن کا آنسر بھی دینا چاہوں گی جی دیجے پینی پاسٹا سپگیٹی نوڈلز رائی نوڈلز بائرل بٹر فلائے ٹیک ہے شیل پاسٹا بہت سارے ریسپیز آپ بنا چکے ہیں بہت اچھی اور ہم ٹرائے کرتے ہیں بچوں سے داد لیتے رہے تینکیو تینکیو سو مچ اچھا جی سوس پہ آئیے یہ سپیچل سوسیز برگر کی میونیز چار ٹیبل سپون اس میں جا رہا ہے لیمن جیوز دو ٹیبل سپون اور اس میں میں دالوں گی سامبل اولیک ون ٹیبل سپون جان ہے یہ سوری کی چیزیں اس سوس کی پلیز آپ نے ڈالنا ہے اگر اصلی ریسٹورانٹ کا ذائقہ چاہ رہے ہیں پھر آپ کو پتہ ہی ہے اور سویٹ چلی سوس تھا آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بغیر تو میرا گزر رہنے ون ٹیبل سپون میونیز سامبل اولیک لیمن جوز تھوڑا سا نمک دالوں گی اور ذرا سا کٹیوی لال مرچے دالوں گی تیز نہیں ہوگا دونٹ پری سامبل اولیک تیز نہیں ہوتا ہے اس کا فلیور بڑا چھائے آپ دیکھو وہ ہلکی آج پہ فرائے ہو رہی ہے دس منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے فائف منٹس اور ایچ سائد پانچ منٹ کے بعد میں سکا سائد ترن کروں گی اچھا یہ میں نے ڈال دیا نمک ذرا سا پینچ بکرز آپ کو پتہ ہے میونیز میں نمک ہوتا ہے یہ ہماری ساس بھی رہ دی ہوگئی اچھا آپ نے برگر بانز لیے ان کو آپ نے توے پہ سیکھ لیا مکھن کے ساتھ یا برائے سیکھ کے مکھن لگا دیجے ابھی اس کی ساس بنے گی وائد ساس یہ دیکھیں ہم نے لگا کے سیکھ لیا ہے یہ جان ہے اس برگر کی تو ساس اچھی خاصی لگے گی ساس پھر یہ دیکھیں نیک اس بھی انشاءاللہ تو بہت مزہ دے گا محنت تو ہوتی ہے لیکن گھر میں ساف سترا آپ یہ کھائیں گے تو پھر اور بزار جا کے آپ کو یہ ملے گا ایک برگر دو ہزار روپے کا جہاں سے یہ میں نے کھا کے آپ کو سے کھا رہی ہوں دو دھائی ہزار کھا ملتا ہے with fries and a whole platter تو آپ سوچو یہ چار آپ بنا لوگے دھائی ہزار سے بھی کم لوگ اچھا یہ ہو گیا فرائز ہو گیا کونسلا ہو گیا ہمیں ہی ساوس ہو گئی اب آجا گیا وائٹ ساوس پہ اچھا لیے چلیں جی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ بریک سے واپس آتی ہوں بس ہی اس کو میں فرائے کر کے نکالتی ہوں پھر آکے وائٹ ساوس بنائیں گے جیسی ہی وائٹ ساوس ویڈیو جائے گی دو تین صرف ذرا سی کھریم ڈالنی ہے تھوڑا سا دو ٹیبل سپون ڈود جائے گا اور اس کے ساتھ ہم اس کو پکائیں گے اور پھر یہ بچی بھی چیزیں جو ہے چیز اور یہ کیوں پھیکوں تو وائٹ ساوس میں دال دیں گے ہم اس کو اور یہ جو فرائے کیے ہوئے میرے پاس چکن بریسٹ ہے پھر اس وائٹ ساوس میں کوٹ کرنی ہے آپ چلیں آئیے بریٹ لے کے پھر دیکھیں موسیقی موسیقی جی جناب، ویلکم بیک میں نے یہاں پہ ون تیبل سپون بٹر ڈالے اور اس میں پساوہ یا کٹاوہ لسن ون تیسپون ڈالے ٹھیک ہے آنچ ہرکی کر دیجئے کپڑے نہ خراب ہو جائیں اب اس میں ہم ڈالیں گے مشرومز اٹالیا کی سلائسٹ ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا کتیوی کالی مرچے کرشت دودھ کوٹر کا کریم ہاف کپ اور آپ کو صرف میں یہ دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں میرے فرائی کیے ہوئے کہیں سے بھی چیز بھار نہیں آئیے صرف ایک یہ دیکھیں یہ دیکھیں صرف یہ دکھا دو بیٹا یہ دیکھیں جب آپ یہ کھاؤ گے اور یہ چیز آپ کے موں میں اوزا اٹھو گی واو مزا جائے گا بس اب اس کو آپ کو اتنا پکانا ہے کہ سوس جلدی سے گاڑی ہو جائے اس میں کوئی میدہ ویدہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو میرے پر اچھا وہ یاد آگیا یہ بچیوی چیز اور مشروون اور یہ ہیلپینوں کا اور مزا جائے گا کیوں زائے کریں ہم پھیکیں گے دھوڑی اس میں ڈال دو تو چیزی سوس ہو گئی بس اب میں چولا اس کا بند کر رہی ہوں اب ہم آ جاتے ہیں اپنی برگر کی اسیمبلنگ پر جیدہ نہیں وانا سوگی ہو جائے گا نا کرسپی نہیں رہیں گے برگرز چولا بند کر دیتا ہے اس سلام علیکم ماشاءاللہ دونوں بہنوں کی بڑی کال ملتی ہے ہاں آپ کو کھش کریں آباد کریں سہندے آپ کو آپ کی پول دیتی ہیں کوجی مام بارک تینکیو بیٹا خوش رہی آپ بھی آپ کی ریسیدی میں تائے کرتی رہتی ہوں تباہ مسالہ پلہ ہمیں نے بنایا بہت اچھا اور کچھے گوشی بھی آنی تو بھی آئی تی بنی واو زبردست دل خوش کر دیا گوڈ گوڈ آپ آجانیا کے سوال کا جواب دیں گے جی دیجئے چیل ایل بو، میشکرونی، لزانیا، اسٹیٹی اچھا ٹھیک ہے نوٹ کر لیا اللہ آپ کو کھش کریں بہت اچھی اچھی رسیپیں آپ دکھاتی ہو تینکیو، تینکیو، پسند کرنے کا اللہ اللہ حافظ دیکھا پوروی سوس اس پر لپٹ گئی نا کوئی چیز آیا نی ہوئی اب آپ دیکھو فوراں فوراں کرنا ہے اس میں چھوڑنا نہیں ہے وانا کیا ہوگا ہمارے جو برگرز ہیں وہ خرنچی نہیں رہیں گے خسپ نہیں رہیں گے سوگی ہو جائیں گے وہ نہیں چاہیے ہمیں چل اب اسیمبلنگ پہ آریوں آپ نے یہاں پہ سوس لگا لی لگا لی اب اس کے اوپر سوس کے اوپر ہم رکھیں گے سالڈ لیوز سوس 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 ٹھیک ہے اسیمبلنگ پہ آجے گے تیسری ریسپی بہت آسان ہے پانچ منٹ میں بن جائے گی اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ فل آپ کا ڈینر میل ہے اس کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے ایک برگر میں پیٹ آپ کو انشاءاللہ بھر کے فل ہو جائے گا ساتھ نے کول سلا ہے فرائز ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ کر دیا اوکے اب اس کے اوپر جائے گا مسترد پیسٹ سویٹ چیلی ساوس سوری کمپنی کی نہیں پسند ہے بچوں کو بچوں کو مرڈ راڈ بچوں کو یہ بہت پسند ہے تو صرف یہ ہی ڈالی ہے ملڈ راڈ 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 ر جی لے لیجے ٹھیک ہے جی یہ کمٹیٹ کر کے میں اپنی ٹیبل پہ پہنچا رہی ہوں اس کو اور ہم لیتے ہیں ادھر ایک چھوٹا سا بریک آپ صرف ساتھ دیجئے ہمارا آٹھ بجے تک انشاءاللہ آتے ہی تیسری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے رہیے ایوننگ بچھی جی جناب ویلکم بیک چلیں جی آرگیوں میں گارلک لیمن شریمز گارلک لیمن شریمز کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کپ یا چھار آنس مکھن اور آپ کی ریسپی میں لکھا ہوئے کہ آپ جینگے کو میرینیٹ کر لو سالٹ این بلیک پیپر سے میں نے نہیں کیا اس لیے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ایڈونو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں جینگے میں نمک ڈال دیتی ہوں تو وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا کک ہو جائیں پھر میں ڈال دیتی چار آمس مکھن مکھن میں ہم ڈالیں گے گارلک کٹابا یہ رکھا ہے میرے پاس گارلک ہے 1 ٹیبل سپون ٹھوڑا سا گالک ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہوگا تو میں اس میں جینگے دال دیں اور جینگے پھلکن سادے ساف کیے وے آدھا کلو موسیقی دو منٹ پھائی کر لیجائے اس کو تیز پھر پھر ہم اس میں دانیں گے نمک اور کالی اچھا سالٹ ون ٹی سپون بلاک پیپر ہافی تی سپون السلام علیکم رہانہ کیسی ہیں آپ اچھا جی آپ کو تیوی لال مرچیں جا رہی ہیں اس میں سالٹ اور بلاک پیپر چلا گیا کتیوی لال مرچیں جائیں گی ایک چای کا چمچ ٹھیکے لیمن جوس بہت سارا بکوز یہ لیمن شرمس ہے یہ دیکھیں چار ٹیبل سپون یا کارٹر کپ اب اس میں جائے گا سویا سوس سوری کمپنی کا ون ٹیبل سپون لائت وادہ پریمیم وادہ اور اس میں جائے گا سیرچا سوس 1 تبول سپون چلی سوی کھائیں گو سرچا سوس ہے بس کارٹر کو آپ تک کر لیچے وانتی بل سپون کارٹر کھائیں دیزول دین کارٹ کپ وارٹ بس جھینگے پک چکے ہیں اس میں آپ یہ کان فلا ڈال دیجئے اوپر سے پارسلے اور سپرینگ اونین لیوز اس سے زیادہ نہیں پکائیے گا جھینگے کو یہ دو آدمی کے لیے اچھا مجھینگے پین مزی کے ہوتے ہیں بس اس سے دانت یہ دے ہری پیاس کا پتہ کھڑی سی پارسلے یہ دونوں اوپر بھی جائے گا کھڑی سی پیسک کھڑی سکر Cuando پھر لیا کھڑی سکتہ ٹھیک ہے لائز مول چاہیے مجھے مزاج ہے آپ کو مزاج ہے آپ کو مزاج ہے مزاج ہے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی یہ ہماری ریکیپ ریک ہے ٹھیک ہے ریکیپ ریک سے آتے ہیں آپ کو اس ریسپی کو بکل پر نہیں گھبرا یہ میں آخری ریکیپ کرتی ہوں دیکھتے رہیے میں باشیرین میں باشیرین اور نیزلہ تیوی چیزی مشروب برگر ایک کھانے کا چمچہ مکھن ایک کھانے کا چمچہ کریم آدھا کپ دودھا ایک چھتھائی کپ اسمبل کرنے کے لیے برگر بن دو عدد پرنچ فرائز ایک کپ کالسلو سلاد دو عدد سلاد پتے دو عدد مسٹرڈ پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ سویٹ چلی سوس ایک کھانے کا چمچہ چکن بریسٹ کو چپٹا کر کے نمک مرچ لگا دیں فلنگ کے لیے ایک بول میں چکن پر کٹ لگا کر فلنگ بھر دیں اس کے بعد چکن فلے کو پہلے میدی میں کوٹ کر کے پھٹے انڈوں میں ڈپ کریں اور دوبارہ میدی میں کوٹ کر کے رکھ دیں اب ایک بول میں میونیز، کٹی لال میرچ، سمبالو لیک لیمو کا رسویٹ چلی سوس اور نمک مکس کر لیں پھر فرائنگ پین میں مکھن گرم کر کے کٹا لہسن، کٹے مشروب کریم اور دودھ ڈال کر دو سے تین منٹ سمر کر لیں اس کے بعد اس میں نمک اور کٹی لال میرچ ڈالیں اور سوس کارڈی ہونے پر نکال لیں اب اس سوس میں چکن ٹوس کر کے نکال لیں پھر چکن فرائے کر کے نکال لیں اسمبل کرنے کے لیے بن پر تیار سوس میونیز، سویٹ چلی سوس اور مسٹرڈ پیسٹ لگائیں اب اس پر چکن فلے اور سوس ڈال کر سلات، پتہ اور کالسلو رکھ کر دوسرے بن سے کور کر لیں آخر میں سے فرنچ فرائز کے ساتھ سرف کریں جل فریزی لیئٹ پاستہ گالک سوس، دو کانی کی چمچے مسٹرڈ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ ہری پیاس ہس پہ ضرورت ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے ادرک لہسن کا پیسٹ اور کٹی ادرک دو منٹ فرائے کر لیں اب اس میں تک کا بوٹی ڈال کر دو منٹ پکائیں پھر ہری مرچیں تمام سوس سے سبسیاں ڈالیں اور پاستہ میں فولڈ کر کے مکس کر لیں آخر میں ہری پیاس سے سجا کر سرف کریں گارلک لیمن شریمز اجزا مکھن چار آنس چھینگے آتھا کلو نمک ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ آتھا چاہ کا چمچہ بھٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ گھٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ گھٹے پاتسلے ایک کھانے کا چمچہ لیمو گرس ایک چاہ تھائی کا پوند فلاہر ایک کھانے کا چمچہ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ چلی سوس ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ایک پین میں درمیانی آج پر مکھن پکلا لیں اب جھنگوں پر نمک اور مرچ لگا کر میرینیٹ کر لیں پھر ایک پین میں مکھن اور جھنگیں شامل کر کے مکھن براؤن ہونے تک پکائیں اس کے بعد اس میں لہسن اور کٹی لال مرچ ڈال کر پندرہ سیکنڈ پکائیں اب اس میں کون فلار پارسلے لیمو کا رس آتھا کپ پانی سویا سوس اور چلی سوس شامل کر کے دو منٹ پکائیں اور سرف کریں موسیقی 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 اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی بہت سمپل تھا ٹھیک ہے جی آج کی بنر ہے ہماری مصطفیٰ کہاں سے بیچا کراچی سے بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور انشاءاللہ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا زندگی بخیر آپ سے ملاکات ہوگی بید والدن have a nice weekend and good night شب بخیر موسیقی